السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے بتاہیوں نسخوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دیسی نسخہ لے کر آج کا نسخہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے ہے جن کو پریشانی ہے سپندوس کی پریشانی ہے یا دھات روگ ہیں یا جریان کی پریشانی ہے یا چپ چپا پانی جاتا ہے یا شگر پتن جیسی بیماری ہے ان کے لیے بہت ہی اچھا اور سستا نسخہ ہے کیول دو چیزوں کا نسخہ ہے اور بہت ہی آسان ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دیں گے یہ نسخہ کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے آپ کو بنانا ہے اور کیا کیا پرہیز کرنے ہیں دوستو اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ آٹھ خوراک سے ہی آرام ملنا شروع ہو جائے گا چلیے جان لیتے ہیں اس نسخے کے بارے میں دوستو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ازارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئی ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر اول پر پریس کر دیں اور دوستو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر دیں چلیے جان لیتے ہیں اس نسخے کے بارے میں اور اس کے فائدے دوستو فائدے کی بات کریں تو دوستو یہ سفندوس دہات روگ جیریان کے پریشانی پیشام میں کترے جانا یا چپ چپا پانی جانا بات کرنے سے ہی یا دماغ میں غلط خیالات آنے سے جو چپ چپا پانی جانے لگتا ہے یا شگر پتن جیسی بیماری ہے منی پتلی ہو گئی ہے تو ان کے لئے بہت اچھے فائدے مند ہیں ان تمام بیماریوں کو ختم کرنے میں یہ نسخہ کام کرے گا چلیے جان لیتے ہیں یہ نسخہ کون سا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے بنانا ہے تو دوستو نسخے کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو سب سے پہلے لینا ہے تخم تالمخانہ دوستو تخم تالمخانہ یعنی تالمخانے کے بیج یہ آپ کو لینے ہیں سو گرام دوسرے لینے ہیں دوستو کچھی کھانڈ پچاس گرام یہ دونوں چیزیں آپ کو مل جائے گی پنساری کی دکان سے جہاں پر دیسی آئیرویدک دوائی ملتی ہے وہاں سے ان دونوں کو لائیے اور لائے کر تخم تالمخانہ کو آپ کوٹ کر اور مکسر مسین میں گرینڈ کر لیں بلکل پاورڈر بنا لیں اور اس کے اندر کھانڈ کو ایڈ کر دیں دونوں کو اچھی طریقے سے ملالیں اب آپ کی دوائی تیار ہیں دوستو اب سمجھنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے چلی دوستو جان لیتے ہیں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ دوستو جن کو سفندوس کی بیماری ہے وہ صبح میں ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد ایک چمچ تاجے پانی سے استعمال کریں اور شام کو سورج چھپنے سے پہلے پہلے جب سورج لال ہو جاتا ہے اس وقت ایک چمچ تازے پانی سے استعمال کریں جن کو سفندوس کی پریشانی ہے اور جن کو دھات کی یا جریان کی چپ چپ پانی جانے کی یا شگر پتن کی یا منی پتلی ہو گئی ہے ان کو وہ استعمال کریں صبح کو ناشتے سے پہلے دودھ کے ساتھ میں ایک چمچ شام کو سوتے وقت کھانا کے دو گھنٹے بعد استعمال کریں دودھ سے ایک چمچ دو وقت میں استعمال کریں کیول سفندوس والے پانی سے استعمال کریں گے اناشتے کے بعد اور شگر پتن والے دودھ سے استعمال کریں گے دوستو دو وقت میں استعمال کرنا ہے اور پرہیز ضرور کریں پرہیز میں چائے کا انڈے کا میٹ مسالے گرم مسالے کھٹی چیزیں اور بڑے کا چھوٹے کا گوشت کبز والی چیزیں نقصان دینے والی چیزیں ان تمام چیزوں کا پرہیز کریں اور پیٹ میں کبز نہ ہونے دے اگر کبز کی پریشانی ہے تو کبز کی دوائی کھائیں اس کے بعد دوائی کا سیون کریں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری جانکاری امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی نسخہ اچھا لگا ہوگا دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا نسخہ کیسا لگا